بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اخان صاحب سے ابھی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے آج ایک دن مقتصد کیا گیا ہے ملاقات کے حوالے سے کہ پولیٹیکل لوگ یا فیملی یا وکلا جو ہیں آج مل سکتے ہیں تو اس حوالے سے آج ملاقات کا دن تھا تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ ان کو میں نے بتایا کہ ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کے پاس کیس نہیں لگا آپ کا اور ان سے کیس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کر کسی اور عدالت میں گیا ہے تو انہوں نے خوش آئین بات کرا دی انہوں نے کہا جی بہتر ہے کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ اس سے پہلے بارہ کہہ چکی ہیں کہ چیف جسٹس عمر فاروق صاحب ہمارے کیسے جنا سنے اسی طرح سے خان صاحب بارہ مختلف وقلاء کو بشمول مجھے بار بار انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عمر فاروق صاحب اور قاضی فائز جسٹس صاحب وہ ہمارے کیس نہ سنے جتنے بھی ان کی ذات کے متعلقہ کیسز ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف کے ریلیٹڈ کیسز ہیں یا ان سے جڑے ہوئے دیگر لوگ جتنے بھی ہمارے ورکرز سپورٹرز ہمارے لیڈران کی کیسز ہیں تو وہ تمام کیسز نہ سنے کیونکہ وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں اور جو انہوں نے آج تک فیصلے دی ہیں اور جس طرح سے سلوک رواہ رکھا ہے تو انہوں نے بڑا واضح کہا کہ وہ کیسز نہ سنے اور اسی وجہ سے انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل میں جو عمر فاروق صاحب ہے ان کے حوالے سے ریفرنس دائر کروایا اور اسی وجہ سے جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے ان کی اوپر ریکیوزل کی درخواست دی کہ آپ کیسز نہ سنے اور جو سکندر سلطان راجہ اور تمام ممران ہیں ان کے خلاف بھی جو ریفرنس گیا کہ وہ ان کو ایک تو بلکل عوضوں سے ہٹائے جائے انہیں فارق کیا جائے اور ان کو گھر بھیجوائے جائے اور ساتھ ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ جو کیا تو یہ ساری صورتحال کے اندر میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں تو وہ آج جو کیس نہیں لگا اس کے اوپر انہوں نے اتمنان قضار کیا اور جو نو مئی کے کیسز کے اندر ان کو نامزد کیا گیا ہے تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف مجھے توڑنا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں تو میں عمران خان کی طاقت ہوں کمزوری نہیں میں اور عمران خان صاحب ہم دونوں اس ملک کی خاطر اس پاکستان کی خاطر ہر طرح کی قربانی دیں گے اور جیل آج میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج جیل میں ہیں تو وہ صرف اور صرف آپ کی خاطر میری خاطر سب کی خاطر اس پاکستان کی خاطر ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے اگر ایویڈنس کی بات کی جائے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جس نے چرائی وہ نو مئی کا منصوبہ ساز ہے اور اسی لیے بارہا کہ ہم نے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی تو وہ آج تک کیوں نہیں وہ درخواست لگائی جا رہی اور ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ جو فرنڈمنٹل رائٹس کی ویولیشن ہوئی اس کی درخواست کیوں نہیں لگائی جا رہی اور ہم بارہ کہہ چکے ہیں جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا ملک کے اندر اس کی درخواست آج تک کیوں نہیں لگائی گئی جہاں پر ریویو کی درخواست قاضی صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹیوں کے اندر بھی لگا دی جائے جہاں پر ججز بھی اویلیبل نہیں ہیں لیکن جو ملک کے حوالے سے جو عوام کا مسئلہ ہے جو جمہوریت کا مسئلہ ہے جو ملک میں قانون اور آئین کی بالدستی کا مسئلہ ہے آج لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے اس کی اوپر کوئی صدح باب نہیں ہے اس کی اوپر کوئی شنوائی نہیں ہے تو وہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ مربانی فرما کے وہ لگائی جائیں اور جو پانچ تاریخ ہے پانچ تاریخ کو جلسہ جو ہے وہ سوابی میں انشاءاللہ بڑے دھوم سے اور بڑے پرجوش طریقے سے ایک بلند بڑا کراؤٹ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کو ہم یہ بڑا واضح طور پر میڈیا کی توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اس میں شامل ہو اور خان صاحب کا یہ واضح حکم ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی جائے پورے پاکستان سے لوگوں کو جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ پہنچیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پانچ تاریخ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا یہ کے پی اور پنجاب کے بارڈر کیو پر جلسہ ہونے جا رہا ہے اور دوسرے جلسے کبھی میں یہاں پر انہوس کر دوں کہ تیرہ تاریخ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی جلسہ جو ہے پاکستان طریقے انصاف کرنے جا رہی ہے تیرہ تاریخ کو ابھی میری بات ہو رہی تھی عمر عیوب صاحب سے تو ہم نے کوٹ میں بھی یہی استعداہ کی کہ تیرہ تاریخ کو ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے بائیس تاریخ کا وہ کہتے ہیں انتظامیاں والے کہ بائیس تاریخ آپ کو دیتے ہیں ہم اجازت لیکن ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم نے ایک شیڈول بنایا ہے چودہ انگست کو دیکھتے ہوئے تو تیرہ انگست کو ہمیں اجازت دی جائے ہم نے جلسہ کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے خود کہا کہ اجازت ہے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر رہے ہیں موقع کے اوپر صرف ہمارا پروگرام خراب کرنے کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ نے کہا ہے کہ دو دن کے اندر ڈیسائیڈ کیا جائے اگر ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو جمعے کو دوبارہ جو ہے یعنی کہ ایک جمعے کے لیے انہیں ڈیٹ دی ہے کہ آپ آئیں اور اگر آپ نے فریش درخواست دینی ہے یا جو بھی آپ کو گریوینس ہیں وہ آپ لے کر آئیں اور ہم اس کے اوپر شنوائی کریں گے تو ہمارا کسی صورت ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ بائیس تاریخ کو ہم نہیں جلسہ کریں گے ہم کریں گے جلسہ تیرہ تاریخ کو اور ہم بتائیں گے کہ یہ جگہ ہیں اس کے اوپر ہم نے جلسہ کرنا ہے اور ہر صورت جلسہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات چل رہی تھی کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کو جوائن کرنے کے حوالے سے کہ آپ جا کر جوائن کریں آج خان صاحب سے جو ہماری ملاقات جاری ہے چھے لوگ وہاں پر بھی موجود ہیں تو یہ بھی مزید دیریکشن جو ہے اس حوالے سے آئیں گی لیکن جو علائنس ہے ہمارا علائنس کیونکہ علائنس کے ذریعے ہم چل رہے ہیں تو اس کے سربراہ ہیں اچھکزئی صاحب تو ابھی جو بات ہماری ڈسکس ہوئی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جانے جو دھرنہ دیا گیا ہے اس کو جوائنن کے حوالے سے آپ بات آگے بڑھائیں جب آپ نے کسی دھرنے کو جوائن کرنا ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو آپ پہلے بات چیت کرتے ہیں تو پھر ہی آپ جا کر بیٹھتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گئے ان کو پتہ نہیں ہے وہ اٹھ جائیں اور آپ ادھر بیٹھے ہوں تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے ہم جا کر ان سے جو ہمارا لائنس ہے وہ بات کرے گا اور آپ کے سامنے ساری چیز آ جائے گی اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے روح فسن صاحب اور ہمارے جو پاکستان طریقہ انصاف کا جو سٹاف تھا کوئی چائے بنانے والا تھا کوئی کھانا بنانے والا تھا کوئی وہاں پر کلرک تھا کوئی سٹینو تھا کوئی فوٹوگرافر تھا تو ان کو جو اٹھایا گیا تھا جو ان کے اوپر کہا گیا کہ یہ دہشتگرد ہیں جو ان کے اوپر کہا گیا کہ یہاں سے ایک سیل بنا کر پوری دنیا میں وہ اکاؤنٹس کے ذریعے ٹویٹس جاتے ہیں وہاں سے جو ہے کمبین کی جاتی ہے ان کا قلعدم ترزیموں کے ساتھ لگا ہے یہ پاکستان کے خلاب باتیں کرتے ہیں یہ فوج کے خلاب باتیں کرتے ہیں آج ان تمام لوگوں کی الحمدللہ بیلز جو ہیں کنفرم ہو گئی ہیں اور یہ ان کے موں کے اوپر تماشا ہے جنہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا جب عدالت میں مقدمہ گیا ہے تو وہاں پر کوئی ایویڈنس ایک چیز نہیں پیش کر سکے کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں پیش کر سکے کوئی ایک وٹس ایپ کی کوئی سکرین شاٹ کوئی ایسی دستاویزی ثبوت کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کوئی ریکارڈ نہیں لہا سکے کہ ان کا کس طرح سے تعلق منصوب کیا جاتا ہے یہ پی ایم ایل این یہ پپلز پارٹی یہ فارم سنتالیس والے جو رات دن لگے ہوئے تھے ٹرولنگ کرنے ہوئے کہ وہاں پر سیل بنا ہوئے دہشتگردی پھلا رہے ہیں ملک کی ملک کے خلاف پوری دنیا میں دہشتگردی کی یہاں سے داستان اٹھتی ہے تو ان کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہم محبے وطن پاکستانی ہیں آپ ڈاکا ڈال کے آئیں آئین کو ڈیریل کر کے آئیں آپ سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر اور آپ وہ بل پاس کروا کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا آٹھ پانچ کا آڈر تھا جو سپریم کورٹ کے گیرن ججز نے کہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف اس کا ختم نہیں اور موجود ہے آپ اس حکم نامے کو چیلنج کر رہے ہیں ڈیریل کر رہے ہیں اس کو آپ واضح طور پر سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مان رہے اور آپ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ترامیم لا کر آپ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستیں جس جماعت کا آگ تھی جس جماعت قوام نے ووٹ دیا تھا اس سے چھین کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیٹیں آپ کو دی جائیں شرم کی بات ہے پہلے آپ نے ڈاکا ڈالا فارم فورٹی سیون کے تحت پھر آپ نے مقصود نشستوں کے لیے آپ کٹولہ لے کر گئے اور اب جب سپریم کورٹ کو آپ کہتے تھے کہ وہ فیصلہ دیں اور ہم عمل کریں گے اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور آپ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اور چاہتے ہیں کہ آئین کو اپنے مطابق آپ چلائیں ہم کسی صورت نہیں چلنے دیں گے جو بھی آپ ترمیم لے کر آئیں گے ہم قانونی کاروائی کریں گے اور اس کے اوپر ہم اس جو آپ ایکٹ کے اندر ترمیم کریں گے اس کو ہم چیلنج کریں گے ہماری لیگل کومیٹی کی اس کے اوپر پوری نظر ہے پوری مشاورت ہے اور ہم اس حوالے سے امنا پورا لعمل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں آخر میں سوشل میڈیا کے ہمارے ایکٹیویس ہمارے ایم این ایز ہمارے جتنے سوشل میڈیا چلانے والے یا کوئی نہیں چلانے والے ان کو اغواہ کیا گیا ہے آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا عدالت نے بہرہ کا کہ پیش کیا جائے کون ہے اغواہ کرنے والا کون ہے جو ایم این ایز کو کال کرتا ہے ایک ہمارے ایم این ای نے کہا کہ مجھے کال آئی ہم نے پوچھا کہ کیا کال آئی اس نے کہا کہ انہوں نے ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور اس نے کہا کہ آپ آجائیے تو میں نے کہا جی کدھر آجائی کہتے ہیں جی کہ میں فلان فلان جگہ سے بول رہا ہوں تو آپ کو آنا پڑے گا جو نامعلوم لوگ کرتے ہیں تو اس نے کہا جی کہ میں تو وہ جو فورٹی ون والے ہیں ان میں شامل نہیں ہوں کیونکہ فورٹی ون کے حلف نامیں جمع ہونے تھے نا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تو اس نے کہا کہ میں تو وہ شاملیت والے میں تیسے ہوں نہیں تو میں تو پہلے ہی ایسی پی کی طرف سے ڈیکلیئر کیا جا چکا ہے کہ میں ایم این اے ہوں تو انہوں نے کہا اچھا تم فورٹی ون والوں سے ہو اس نے کہا جی کہ میں تو وہ فورٹی ون والوں میں شامل نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو رینڈ دے تیرے آنڈ دی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تو نہ یہ تو ہم نے تھرٹی نائن والوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو ان کو کرنا ہے ہم نے تو ان کو تھریٹ کرنا ہے تو اس طرح سے ہمارے لوگوں کو تھریٹس کیے جا رہے ہیں حاجی امتیاز کو مقابلے میں مقابلے میں جو منڈی پاولدین سے ہم نے ایک مقابلے میں اسے چھینہ گیا ہے اور چھین کر نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں یا آپ سمجھیں کہ ہم بات نہ کریں گے ہم سوال کریں گے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمیں سوال کرنا ہے آپ کو جواب دینا ہے آپ کو جواب دینا ہوگا آپ نہیں بھاگ سکتے یہ پوری قوم آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا یہ شعور والے لوگ ہیں ان میں شعور ہے ان کو شعور عمران خان نے دیا ہے اور یہ شعور کوئی چھین نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پوری پارٹی منظم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو جد جد ہے لیگل پیرا کے اندر جاری رہ گی بہت شکریہ